ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل بڑھتے ہیں اس سیریز کے سکت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنینسی نے زلیان کو اپنا بوائفرنڈ بنا دیا پر وہ کہتی ہے کہ میں لڑکی ہونا اور لڑکیوں کو انیشیٹیو نہیں لینا چاہیے اس لیے تم مجھ سے پوچھو کہ میں تمہاری گرفرنڈ بننا چاہتی ہوں یا نہیں اور زلیان بولا کہ یہ گرفرنڈ بوائفرنڈ کیا ہوتے ہیں سنینسی نے اس کو سمجھایا کہ گرفرنڈ اور بوائفرنڈ بن جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہی اپنا مائنڈ چینج نہیں کریں گے اب یہ جاننے کے بعد زلیان بھی اسے پوچھنے لگا کہ کیا تم ہمیشہ کے لیے میری سویٹ ہارٹ بننا چاہوگی اس طرح دونوں ایک دستے کے گرفرنڈ بوائفرنڈ بن گئے بتایا کہ جیسے ہی وانگ واپس آ جائے گا تو ہم تینوں مل کر یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے دوسری طرف ہمیں زو کو دکایا گیا جو کہ کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا پر کرون پرنسوں سے کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں تمہارے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا بندوبست کر لوں گا لیکن وانگ اور زلیان نے جس طرح مجھے دھوکہ دیا ہے اس بار تو وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جائیں گے نیکس سین میں یہ دونوں ایک ہوتل روم میں ٹہر چکے تھے جہاں سنینسی زلیان کو چڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہاں تو ایک ہی بیٹ ہے اب کیا تم فرش پر سوگے ویسے تم میرے ساتھ ایک بیٹ پر بھی لیٹ سکتے ہو جس پر زلیان بولا چھی تمہیں شرم نہیں آتی ہم دونوں انمیرڈ ہے ایک ہی بیٹ پر کیسے لیٹیں گے اب وہ اتنا زیادہ شرمیلا تھا تو سنینسی کو بھی مزا آتا ہے اسے چڑھانے میں پر جب اس نے نوٹس کیا تو کہنے لگا کہ تم یہی چاہتی ہونا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹ پر لیٹوں چلو پھر تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں تب ہی وہاں سرونٹ نے نوٹ کیا جس نے اندر آ کر بتایا کہ ہماری ڈائنسٹی میں رچ فیملیز کا ایکزیبیشن ہونے والا ہے اگر آپ لوگ بھی چاہو تو اس کو جوائن کر سکتے ہو اس کے بعد ہمیں ایکزیبیشن کا سیندی کا آ گیا جہاں کافی ایکسپینسیو چیزوں کو سیل کیا جا رہا تھا ایک بریسلٹ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آسمان سے گرا ہے سنینسی اس کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ وہی بریسلٹ ہے جو مجھے یہاں لے کر آئی وہ اسے خریدنے کے لیے اپنے دام بتاتی ہے لیکن یہاں کی ایلڈس پرنسز نے تو جیسے اس کے ساتھ زید ہی لگا لی وہ جتنے دام بولتی ایلڈس پرنسز اس سے ڈبل بتا دیتی اور آخر کار تو زلیان نے بھی اس کو منع کر دیا کہ اس بریسلٹ کو جانے دو اس طرح وہ بریسلٹ ایلڈس پرنسز نے خرید لیا جس پر سنینسی کو کافی زیادہ دکھ ہوا اور یہ بات زلیان نے بھی نوٹس کی جس پر زلیان نے اسے سمجھا دیا کہ تم فکر نہیں کرو میں تمہارے لیے یہی والا بریسلٹ واپس لے آؤں گا تم بھول گئی کہا میں کون ہوں نیکس سین میں زلیان سوچ رہا تھا کہ کہی ایلڈس پرنسز نے مجھے پہچان تو نہیں لیا ایسا لگتا ہے کہ زلیان بھی کچھ بڑا چھپا رہا ہے جس کے بارے میں سنینسی بھی نہیں جانتی پر اس نے ٹان لی تھی کہ میں اپنی گل فرنڈ کے لیے وہ بریسلٹ واپس لے کر آؤں گا سنینسی کو بھی سونے کے لیے کہتا ہے بتایا کہ میں ادھر ہی تمہارے پاس ہوں جیسی ہی سنینسی سو گئی زلیان وہ بریسلٹ واپس لینے کے لیے ایلڈس پرنسز کے منشن میں جاتا ہے سافی ڈوننے کے بعد اسے وہ بریسلٹ مل ہی گیا دوسری طرف سنینسی کو جاگ آتی ہے اور اس نے دیکھا کہ زلیان وہاں سے غائب تھا پر اسے لگا کہ شاید نیچے ووک کرنے گیا ہو بات لینے کے لیے جانے ہی والی تھی کہ تب ہی اسے باہر شور سنائی دیا جو کہ سب ہی چور کو ڈون رہے تھے وہ چور بھی کوئی اور نہیں بلکہ زلیان ہی تھا فیلحال تو اسے اس کو چھپا لینا ہی بہتر لگا اسے اپنے ساتھ بار ٹب میں چھپا لیا اور باہر آواز لگائی کہ میں بات لے رہی ہوں فیلحال صرف ایلڈس پرنسز ہی اندر آ سکتی ہے پھر وہ چور کو ڈوننے کے لیے اندر آئی اور تب ہی اس کی نظر سنینسی کے ٹوکن پر پڑی جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ڈائنسٹی کی راج کماری ہے اس نے سنینسی کو تو پتہ لگنے نہیں دیا پر وہ دل ہی دل میں یہ بات جان گئی کہ یہ اصلی راج کماری نہیں اس کے جانے کے بعد زلیان باہر آتا ہے اور سنینسی کو ایسے دیکھ کر تو کچھ دیر کے لیے شوکڈ ہی ہو گیا آفٹر دیٹو سے وہ بریسلٹ دیا بتایا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں جو چیز بھی پسند ہوگی میں وہ ہر چیز تمہاری لیے لے کر آوں گا اس پر سنینسی نے تو اسے پہلے اچھا خاصا ڈانٹا کہ یہ غلط بات ہے اور تمہیں اپنی جان کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے اور وہ بولا کہ تمہیں کیا لگا وہ ایک اچھی عورت ہے میں نے تو بس اس کے ساتھ اسی طرح کا ہی کیل کھیلا خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اس کے ریٹرن میں سنینسی بھی اس کو کس کرتی ہے نیکس سین میں ہمیں دیکھایا گیا کہ وانگ کو کرون پرنس کے سپاہیوں نے پکڑ لیا تھا پر اتنی آسان موت بھی نہیں دینا چاہتے تو ادھر زلیان کو بھی وانگ کی کافی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آیا تو پھر آخر کہاں چلا گیا ہوگا سنینسی اس کو سمجھا رہی تھی کہ وانگ ٹھیک ہوگا پر تب ہی انہیں ایک لیٹر رسیب ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ وانگ کو کرون پرنس کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اس کی جان کو بچا لو ورنہ وہ لوگ جلدی ہی اس کو مار دیں گے اب چاہیے ایک ٹرائپ لیٹر ہی کیوں نہ ہو پر زلیان کسی بھی حال میں وانگ کو مرنے نہیں دینا چاہتا پھر وہ سنینسی کو یہاں ویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا بتایا کہ میں جلدی ہی وانگ کو لے کر تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا لیکن وہ زید کرنے لگی کہ میں کسی بھی حال میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گی میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اس کی اتنا زید کرنے پر زلیان بھی اس کو اپنے ساتھ لے گیا اسے سنبھل کر جانے کے لیے کہا اور یہ وہ سیکرٹ راستہ ہے جس کے بارے میں صرف زلیان ہی جانتا تھا ساتھ ہی اس نے کچھ سپاہی بھی ہائر کر لیے تھے جو وانگ کو یہاں سے لے جانے میں اس کی ہیلپ کر سکے دوسری طرف زو نے کرون پرنس کو بتایا کہ وہ لوگ یہاں آ چکے یعنی کہ یہ سارا کا سارا ان کا پلان تھا صرف زلیان کو یہاں لانے کا یہ دونوں بھی وانگ کے پاس پہنچائے جہاں وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو ویسے بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا تم دونوں کو میرے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال لی چاہیے جس پر زلیان بولا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں یہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا آفٹر دیٹ وہ وانگ کو لے کر باہر جانے ہی والا تھا کہ وہاں زو آیا کہنے لگا اگر میں چاہتا تو تمہیں اسے ہوتل میں ہی مار دیتا لیکن ماسٹر نے کہا کہ تم اس محل کے سپاہی ہو تو تمہیں موت بھی یہی دی جائے یہ کہتے ساتھی دونوں کے بیچ میں زبردستی فائٹ شروع ہو گئی اور زو جانتا تھا کہ زلیان کو اتنی پروا اپنی جان کی نہیں جتنی کی وانگ کی ہے اس لیے اس نے زلیان کو تڑپانے کے لیے سب سے پہلے وانگ کو مار دیا یہ دیکھنے کے بعد تو اس نے ذرا بھی نہیں سوچا اور فوراں سے اپنی سوڑ اٹھا کر زو کی جسم میں آر پار کر دی لیکن وانگ کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی وہ خود بھی جان گیا کہ میں اب نہیں بچ پاؤں گا کہنے لگا میری فکر کرنا چھوڑ دو اور تم دونوں ہی یہاں سے بھاگ جاؤ ویسے بھی میں اب زیادہ دے تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا میری لیے تو یہ بھی اونر کی بات ہے کہ زندگی میں مجھے تم جیسا اچھا دوست ملا زلیان اسے اپنی یہ فضول بکواس بن کرنی کے لیے کہتا ہے پر وانگ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کیونکہ یہ کہنے کے بعد اس کی جان چلی گئی دوسری طرف کرون پرنس کو بھی پتا چل گیا کہ زو مارا گیا اور اس پر تو اسے کافی زیادہ غصہ آیا پر اس کے پہنچنے تک زلیان وانگ کو اپنے بیک پر اٹھا کر وہاں سے لے آیا جاتے جاتے سننزین کا راج کماری والا ٹوکن وہی گر گیا جو کہ یقیناً اس کے لیے آگے بڑا خطرہ بننے والا ہے اس کے بعد اگلی صبح کا سندگی کا آگیا جہاں یہ دونوں وانگ کی لاش کو لے کر اسے دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کو یاد کرتے ہیں زلیان دل ہی دل میں خود سے کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اس طاقت کی جنگ میں مارے گئے لیکن اب میں خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھ سے جڑا ہوا کوئی بھی انسان اپنی جان کی باز ہی نہیں ہارے گا وہ ان کو دفنا دینے کے بعد زلیان نے اپنی ایک سچائی بتائی اور وہ یہ کہ میں فرما ڈائنسٹی کا کرون پرنس ہوں وہ یہ بات جان چکا تھا کہ کرون پرنس یوکو اور راج کماری سننزی کس طرح پاور کے لیے لوگوں کو مار رہی تھی اس لیے اس نے سپاہی بننے کا ناٹک کیا تاکہ وہ ان سب کا دل جیت لے اور پھر ان کو مار کر یہ خون خرابہ روک سکے یہی وہ بات ہے جو کہ زلیان نے اب تک چپا کر رکھی پر سننزی کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے فیوچر سے لائی ہوئی سبھی چیزیں وہ یہاں پر دفنا دیتی ہے کیونکہ اس نے سوچ لیا کہ میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی زلیان وانگ کے جانے سے کافی زیادہ اداس ہوتا ہے کہنے لگا کہ تم وہاں پیچھے جا کر میرا انتظار کرو میں کچھ دیر کے لیے وانگ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تب ہی ہمیں دکھایا گیا کہ سننزی کی بوٹی میں اصلی راج کماری کی روح واپس آنے لگی ہے کدھر کرون پرنس کو راج کماری کا ٹوکن ملا اور وہ جان گیا کہ وہ بھی یہاں آئی تھی اب تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑنے والا آفٹر دیٹ راج کماری سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے سپاہی کے ساتھ مل کر سازش رچانے لگا اگلی ہی سین میں ہمیں دکھایا گیا کہ بینگ مین وے کو یہاں پر بلائے گیا جو کہ کرون پرنس کا دوست ہے اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہاں کیا ہونے والا ہے جبکہ کرون پرنس نے اس کے گلے پر تلوار رکھوا دی بتایا کہ راج کماری سے بدلہ لینے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے جس کے لیے تمہیں ہر حال میں مرنا ہوگا وہ بولا میرے ڈائنسٹی کے لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اگر تم نے مجھے ذرا بھی نقصان پہنچایا تو لیکن کرون پرنس نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اسے مار دیتا ہے اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا